آپ دیکھ رہے ہیں وشیش نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری دیش کے الگ الگ حصوں میں ناغرکتہ سنشودن قانون اور اینارسی کے خلاف ویرود پردیشن کے آواز گونج رہی ہے راجدانی دلی میں آج جامع مسجد پر پردیشن کاریوں کا جمعولہ ہوا تو پردیشن کاریوں نے منڈی ہاؤس سے لے کر دلی کے جنترونتر تک مارچ بھی نکالا دلی میں ہی جامعہ اور شاہین باغ میں ویرود پردیشن جاری ہے سوال یہ کہ آخر ساکروش کاند کب ہوگا ناغرکتہ سنشودن قانون اور اینارسی کے خلاف ویرود پردیشن عبداللی میں پردیشن کاریوں کے لئے ادسو بن گیا ہے چہرے پر سی اے کی چترکاری ہو رہی ہے چتر پردیشنی کی طرح یہاں بھی ترہ ترہ کے پوسٹر لگائے گئے ہیں پوسٹروں پر ترہ ترہ کے سندیش لکھے گئے ہیں ایک پوسٹر میں لکھا ہے کہ اینارسی دھوکا ہے دھکا مارو موقع ہے اینارسی اور ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف آج ایک بار پھر دلی کے منڈی ہاؤس پر لوگوں کا جمعوڑا ہوا اس میں چھاتر چھاترائیں تھے تو ایکٹیویسٹ بھی ناغرے لکھی تکتیاں ہاتھوں میں تھیں تو کرانتی کی قویتائیں زمین پر بچھی تھیں منڈی ہاؤس سے پردیشن کاریوں کا کارما گاتے بجاتے ناغرے لگاتے جنتر منتر کے لئے نکل پڑا سرکار آکے سامنے لوگوں سے بات نہیں کرتی دہ اونلی فیس جو لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار کا وہ پولیس کا ہے یہ ہماری دیش ہے کسی کا سرٹیفیکٹ ہونے کا جروری نہیں ہے اور اس دیش میں سب کا ناغرکتہ ہے وہ ناغرکتہ دا اور ہماری دیش کی سمیدان بچانے کے بعد لیکن ستر سال پہلے میرے اببہ وہ آدمی تھے جو اسلامی راشت کو چھوڑ کر سیکولر کنٹری بھارت میں رہنا چوس کیا تھا تو جو ہم نے چوس کیا تھا اس کے لئے ہم لڑیں گے پروڈرشن کاریوں کے اس کافلے میں آئیسہ کے کارکرتہ شامل تھے وہ اپنے ہی انداز میں گاتے اور ڈپلی بجاتے آگے بڑھ رہے تھے پہلے سرکار سے ریزائن کریے ریزائن کر دیجئے ہم مان لیں گے ہم ناغرک نہیں ہے ناغرکتہ جب ہماری ڈیفائن ہو جائے تو دوبارہ الیکشن کر آئیے شرائج جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو لے کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروٹیس ہے وہ دیرے دیرے پریسفول طریقے سے جوتی اب جنتر منتر کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کی کافی پولیس بل بھی جو ہے وہ یہاں پر پورے ایریا کے اندر ڈپلائی کیا گیا ہے اس بار اس ویروہ ریلی میں یہ نئی بات ہوئی کہ اس میں بڑی تعداد میں ٹرانس جنڈر بھی شامل ہوئے یہ جو ایکٹ ہے یہ ٹرانس لوگوں کے کوئر لوگوں کے خلاف ہے کیونکہ ہم جو ٹرانس لوگ ہوتے ہیں ہم بہت سارے لوگ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں کیونکہ گھر میں بہت سارا وائلنس ہوتا ہے تو ہمارے پاس دوکیمنٹس نہیں ہے اور دوکیمنٹس کو لے کے ہمارے پاس دسفوریا بھی ہے کیونکہ ہمارا دوکیمنٹس میں ہمارا جو جنڈر جو لکھا ہوئے ہم کو اس کو بھی بدلنا ہے تو بہت سارے ایسے چیز ہیں جس وجہ سے ہم اپنا دوکیمنٹس نہیں دکھا پائے منڈی ہاؤس سے چلا یہ کافیلا شانتی پونہ طریقے سے دلی کے جنتر منتر پر پہنچا یہاں پر پردرشن کاریوں کا کافیلا جن سبھا میں تبدیل ہو گیا شکروبار کا دن تھا اور جامہ مزد پر ایک بار پھر نرسی اور سی اے کے ویرودیوں کا جماعہ ہونا تین تھا لہٰذا سرکشہ کی انتظام پختہ کر لیے گئے تھے دوپیر کی نماز کے بعد سیکڑوں لوگ مزد سے واہر نکلے اور سی اے کے خلاف پردرشن کیا بہت شانتی پونہ طریقے سے یہاں پر سب کچھ ہوا ہے اور پولیس کے ساتھ لگاتار کوارڈینیشن میٹنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے ہم لوگوں نے بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ویرود ہوتا رہے گا پردرشن ہوتے رہیں گے لیکن شانتی بنی رہے گی جو سی اے کے اگینس میں جو ویرود ہے وہ پردرشن جانی رہے گا الکا لامبا یہاں پر آئی محلاؤں کے ساتھ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ روز چھ بجے سے سات بجے شام وہ محلاؤں کے ساتھ تمام کمیونٹی کی محلاؤں کے ساتھ یہیں پر بیٹھیں گی جاما مسجید کی گیٹ نمبر ایک پر اس پردرشن میں چاندی چوک کے ودھائک اور کانگریس نیتال کا لامبا بھی پہنچیں پردرشن میں بڑی تعداد میں محلاؤں اور بچے بھی شامل تھے ستھانیہ لوگ ترہ ترہ سین آرسی اور ناغرکتہ سنشودن قانون کا ویرود کر رہے تھے محلاؤںrene ڈیابی دلی کے شاہین باغ میں آج 20 دن بھی مہلاؤں کا دھرنا جاری ہے جامعہ کے گیٹ پر پردرشن میں چھاتروں اور چترکاروں نے سڑک پر پینٹنگز بنا کر ویروت کیا جامعہ ٹیچرز ایسوسییشن نے بھی اعلان کیا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا ویروت پردرشن جاری رہے گا ملن شرمہ اور سوشانت مہرہ کے ساتھ ہمان شمشرا دلی آج تاگ وپکش بورے دیش میں سی اے اے اور این آر سی پر بی جے پی کو گھیرنے میں لگا ہوا ہے سلیگوڑی میں پشم بنگال کی مکھی منتری ممتہ بینر جی نے سڑک پر مہا جلوس نکالا اور ریلی میں پردھان منتری نریندر مودی پر حملہ بولا ممتہ نے مودی سے پوچھا کہ وہ بھارت کے پردھان منتری ہیں یا پھر پاکستان کے ایمبیزیڈر چننے اور بینگلورو میں بھی بیروت پردرشن کے آواز بلند ہوئی این آر سی اور سی اے اے کے خلاف پشم بنگال کی مکھی منتری ممتہ بانر جی کا حلہ بول ہے ممتہ بانر جی نے سلیگوڑی میں مہا جلوس نکالا اس جلوس میں ہاتھوں میں تیرنگا تھامے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ایم سی کے لوگ شامل ہوئے یہ مہا جلوس ہلکاٹ روڈ سے شروع ہو کر باغہ جتین پارک تک پہنچا باغہ جتین پارک میں یہ پدیاترہ جنسبح میں تبدیل ہو گئی اس جنسبح کو ممتہ بانر جی نے ہندی میں سمبودیت کرتے ہوئے پردان منتری نارندر موڈی پر تیکھا حملہ بولا ممتہ نے پوچھا کہ آپ بھارت کے پردان منتری ہیں یا پھر پاکستان کے ایمبرسیڈر ہمارا دیش اتنا پڑا دیش ہے ہمارا لوگتان تو اتنا پڑا لوگتان تو ہے تو آپ کیوں پاکستان سے ہمارا دیش کو کمپیار کرتے ہیں ممتہ بانر جی کے حملے سے بی جے پی بوکھلا گئی بنگال بی جے پی کے ادھاکش دلیب گھوش نے ممتہ پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف بات کون کرتا ہے ممتہ بانر جی خود امران خان کی بھاشا بولتی ہے ممتہ بانر جی پاکستان کی آواز سے آواز ملاتی ہے امران خان کا آواز سے آواز ملاتی ہے تب چنتہ ہوتی ہے جیسا کہ کسپیر میں الگاوبادی نیتاؤں کی جو ڈائلگ ہے اس کے ساتھ ان کا ڈائلگ ملتی ہے ایو اینو کا بات ہم نہیں کرتے ہیں ممتہ بانر جی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اور کسپیر کے الگاوبادی نیتا کرتے ہیں ناغرکتہ سنشوڈھن کانون اور اینارسی کے ویرود میں چننہی میں بھی ہزاروں لوگوں کا حجوم جھٹ گیا ہاتھوں میں تیرنگا لیے مسلم سمودائے کے لوگوں کے ساتھ ہزاروں مہیلائیں بھی اس پردرشن میں شامل ہوئی ڈی ایم کے نیتا دیانیدھی مارن کی اگوائی میں جھٹی اس بھیڑ نے چننہی کے اس مشہور مسجد کے سامنے ویرود پردرشن کیا ساویتری بھائی پھولے کی جنم تیتھی پر بینگلوری کے ٹاؤن ہال کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مسلم سمودائے کے لوگ اکٹھا ہوئے ان لوگوں نے اینارسی اور ناغرکتہ سنشوڈھن کانون کے خلاف جم کر ویرود پردرشن کیا ویپکش نارسی اور سی اے کے ویرود کو ہوا دے رہا تو بی جے پی اس آگ پر پانی ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہیں ویپکش دوارہ جو گھومرہ کرنے کا ایک بہت بڑا بیان چلا ہے وہ بیان کے سامنے بھارت ماتا کے سارے ستھے سبود سارے دیش بھگ اس سی اے کے لیے ناغرکتہ سنشوڈن کانون کے لیے جو جن جاگرن ابیان ہے اس کے ساتھ چھوڑے ویپکش جان چکا ہے کہ نارسی کے مدے پر بی جے پی کو پھنسایا جا سکتا ہے ایسے میں ویرود پردرشن کا یہ سلسلہ فیلحال تھمتا نظر نہیں آ رہا آج تک بیورو سی اے اے این آر سی پراکروش کب ختم ہوگا اس کا انت کب ہوگا تو آئیے ایک بار پھر سے رخ کرتے ہیں دلی کا جہاں دلی کے شاہین باغ علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے ناغرکتہ قانون کے خلاف پردرشن جاری ہے اس میں بششکر محلاؤں کے حصے داری ہے دلی کے شاہین باغ سے ہماری سب وادداتہ نبین کمار کی گراؤنڈ رپورٹ دلی کی سرد رات اپنے اوروز پر ہے لیکن شاہین باغ کے لیے نہیں اس محلے میں بھور ہوئی ہے سیکڑوں لوگ راشتگانگا رہے تیرنگا لہرہ رہے کویتائیں پڑھ رہے اور بھول رہے سیکڑوں وارتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے تانے گئے ایک آستھائی تمبو کے نیچے بیٹھی یہاں ہمیں بھارت ماتا بھی ملیں انسانیت بھی اور ہندوستانیت بھی سرد رات میں بچوں کے لیے ٹوفیوں کا بھی بندوبست ہے دودھ کا بھی بڑوں کے لیے چائے کا بھی کھانے کا بھی پینے کے پانی کا بھی پہلا سوال تھا ایسے بندوبست کے پیچھے ہے کون اور پیسہ کس کا ہے کوئی انجیو نہیں ہے کوئی فنڈ کا ایرنجمنٹ نہیں ہے ہم لوگ کسی سے پیسہ لیتے نہیں ہیں اور یہ اپنے آپ سب چل رہا ہے تمام عورتیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلیں لیکن بیس روز سے یہ کھلا میدان ہی ان کا گھر ہے تو آخر ایسا کیا ہوا نہیں میں پہلے کبھی نہیں اتری ہوں لیکن آج اتری ہوں آج ہمارے کانسٹیٹیشن ہمارے سمیدھان کی بات آ گئی ہے مریم نے ایمے کیا ہے بیٹی کے لیے آگے کی پڑھائی چھوڑی لیکن اب اسی بیٹی کے ساتھ شاہین باگ کے سڑک کو اپنا آشیاں بنا لیا ہے میں یہاں صبح سے جو آتی ہوں تو رات میں تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہوں بچوں کو ان بچوں کو تھوڑی دیر گھر لے گئی پھر اس کے بعد واپس آ گئی امی نے بتایا تھا کہ جو مطلب جامعہ کے لوگ ہیں ان پر اتنا لاتی چارج ہوا انہیں اندر گھوس کے مارا گیا ڈیر گیسز بھی ہوا تو امی نے کہا کہ اگر اب نہیں نکلے تو کبھی نہیں نکلے ورنہ آسام جیسی حالت ہماری بھی ہو جائے گی شاہین باگ سے اٹھا ہوا شور ستہ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں معلوم نہیں لیکن یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سمویدھان کے شپت لے رہے ہیں اور اس کے نام کے شیر پڑھ رہے ہیں ہر ایک شخص نے پکارا ہے سمویدھان جان سے پیارا کوئی بھی سرکار اس طرح سے بیہیو کرے جس طرح سے انگریز بیہیو کر رہے تھے سی اے لگا دیں گے کچھ لوگوں کو شہریت دیں گے کچھ لوگوں کو شہریت نہیں دیں گے یہ بات بھی درج ہے کہ جامعہ کے گرلز آسٹل میں پولیس گھوسی ان کے ساتھ بچ سلوکی ہوئی اور یہ بات بھی درج ہے کہ حکومت کو اپنی پولیس پر ناز ہے لیکن جو بات درج نہیں ہے وہ یہ کہ بھارت کے سمویدھان اور بھارت سرکار کے ویدھان کے بیچ آگے کا راستہ کہاں ہے کمیرمن ہیتین کے ساتھ نوین کمار شاہینباد ڈلی آج تک